اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی امیشہ ساتھ امیشہ کی طرح مجود ہے داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں علی انداؤد شوک اس کو دیکھنا تو بنتا ہے تو دوستو جو آپ لوگ سے بات کرنے جا رہے ہیں آپ بات کریں گے جی آج آپ صرف ٹوپ کی نیوز کا سٹائی پیٹ آج آپ لوگ سے شیئر کریں گے نمبر اون پر آج آپ لوگ سے بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور ڈراؤ جو آپ اکسان کی طرف سے دیکھنے کو ملیا ہے بات کریں گے اس کے اوپر اس کے بعد جو بات کریں گے جی وہ کریں گے کہ کل کھیلا جانا ہے اب فائنل مقابلہ مقابلوں کا مقابلہ بڑا مقابلہ انڈیا اور سے سرلنکا جو ہے وہ فائنل میں اب دونوں آمنے سامنے دیکھیں گے اس کے بعد بات کریں گے اور بات کریں گے جی اس کے بعد جی ہمارے پر سپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ اپ ڈیٹ ہمارے پاس آ رہی ہے کہ بی سی سی آئی اور پی سی بی ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہو گئے ہیں غلطی کس کی ہے اس کے اپنے بات کریں تو پھر آپ میں ہمارش چینل پڑھنے پر پہلی بات آئے تو چاہے ہمارش سبسکرائب کریں اور سارے لگے بیل آئکم بجانا تو بات کا غز کریں نمبر اون خبر کے ساتھ جو کہ مارے پاس آ رہی ہے جو نمبر اون خبر آ رہی ہے ہمارے پاس تو خبر یہی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایک بات پھر سے جو آپ کو ڈراؤ دیکھنے کو ملا ہے پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ پسندیدہ مشغلہ ہے صبح اٹھو موہا دو ناؤ دو ناشتہ کرو اور میچ کھلنے جاؤ اور میچ کو جو ہے وہ ڈراؤ کی طرف لے کر جاؤ پھر سے جو ہے پاکستان ڈراؤ کی طرف چلا گیا اچھا بھل ایک ٹائم پر لگ رہا تھا کہ شاید ہم جیت سکتے ہیں اس میچ کو لیکن پھر کیا ڈریسنگ روم سے میسیج آیا کہ پھر سے میچ ڈراؤ ہو گیا دیکھو آپ جو ڈراؤ کی بات کرو ایک کچھ آور رہتے تھے اور اس سے پہلے بیڈ لائٹ آگے بھی 3-4 اوپر رہتے تھے اور چلو ہم ٹک ٹک کرنے جا رہے تھے ایسے اگر کیا جائلی کہ جو جسے پینک بول آپ کو پتا ہے کہ نائٹ ٹیسٹ مچز تو دن نائٹ ٹیسٹ مچز ہوتی ہے اس میں پینک بول لاؤ ہوتا ہے تو میرے خاصل سے وقت آگے کہ آئی سیسی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر بیڈ لائٹ افیکٹ میں آگئی ہے تو پینک بول لے آنی چاہیے بات بتاؤں ہم لوگ نائٹ مچز کتنے کھیلتے ہیں ٹیپ وائٹ بول کی ٹیپ سے ہی کھیلتے ہیں وہ پرولم آیا ہے کبھی آج میں آپ بہت سن لے نا بات وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ پھر وہ ایک آجے گا کہ اس ٹائم دوسری قسم کنڈیشن تھی اور بات نہیں ہوگئی اور لائٹس آن ہو جاتی ہیں تو لال بول تھوڑا سا مشکل تہہ کر لیتی ہے تو اس لئے پینک کی بات کر رہا ہوں میں کہ آپ اگر ہلکی سے لائٹس آن ہو گئی ہیں تو آپ پینک بول لے آئیں بولر ہلکی سے تیز کرے گا آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ سپن سے وہ تو کرانا چاہتے ہیں ان کے سپنر بھی نہیں کرانا وہ ہی تو بات کر رہا ہوں کہ آپ پینک بول لے آتے ہیں اور پینک بول سے کروا رہے ہیں تو ہو جاتا پانچ دن سے آپ لگتا ہے ٹیٹس مائچ کھلتے رہے فانس پانچ دن لگتا ہے ٹیٹس مائچ دیکھتے رہے لیکن حقیقہ دیا ہے کہ آپ کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے بابر سکلین یہ ہی چاہتے ہیں ڈراؤ کرنا اور ایڈ دن انہوں نے کر لیا کیونکہ جب آپ کے اسی پہ پانچ تھے سو چکیل آئے تھے گلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا اینڈ میں وہ ہی کرنا ہے کہ ڈراؤ ہی کرنا ہے اور ہوا کیا اینڈ میں آکے جب اسی پہ پانچ ہو گئے تھے تو اس نے میسل جیتا سو چکیل نے کچھ سو پلاس بولے کھلے بنا رہے تھے پھر جب میچ میں کہانی بن گیا آپ کے ہاتھ میں میچ آگیا آپ پھر ڈراؤ کرنے کے لئے چلے گئے آپ نے پھر ڈراؤ کرنا شروع کر دیا نیوزیلینڈ ڈراؤ کرنا چاہ رہا تھا ایک ٹیک بر لیکن آپ نے مجبور کر دیا ان کو کہ وہ نیا بال نہیں لا رہے تھے کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ گھسے پٹے بال سے پاکستان اٹیک ہی نہیں کرے گا لیکن ان کو پتا چل گیا یہ تو ہیں دیفنسیو مائنڈسٹ کے لوگ تو ان کو کیسا پکڑنا ہے تو انہوں نے کہا بھائی لیا نیا بال اور سعودی نیا بال لائے اور اس نے وکڑ بھی نکال دیا آپ کو تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ڈرتے اتنا زیادے ہیں پتہ نہیں کس بات کا خوف ہے کس بات سے ڈرتے ہیں کس بات کا خوف ہے ڈبلو ٹی سی کا فائنل تو یہ تھا نہیں ٹیس آپ تو ایک بھی نہیں جیتے نیوزیلینڈ سے ایک بھی انگلینڈ سے نہیں جیتے ہار ہار کے بھی تھک رہے ہو لیکن ابھی بھی ڈر ہے صحیح بات ہے بتا نہیں کیسی ہار کا ڈر ہے ہار تو تم ایسے بھی رہے ہو یاد کون سا جیت رہے ہو ہاں وہ کرے کہ یار میں سارے جیت کیوں ایک ڈس ٹیسٹ میچ میں جیتا ہوں یہ ڈیارون ٹیسٹ میچ ہے تو چلو یہ ہارے سے پہتے ہیں میں ڈراؤ کر دوں اس سمجھ آتی ہے بات وہ آپ پوری سائیکل میں ایک ٹیسٹ میچ میں جیتے نہیں پائیں اپنے ہوم کی کنڈیشن کے وٹیسی پوائنٹ سبل میں بھی آپ کئی نظر نہیں آتے اوپر سے لیکن پھر انڈیا آپ انڈیا انڈیا کی بات کرتے تھے کہ انڈیا باکستان جو ہے کسی طریقے سے فائنل آئے اب انڈیا تو فائنل میں پہنچ رہا ہے پاکستان باکستان باکستان سریلیا کھیلے گا انڈیا کے ساتھ اور کدھر پاکستان تو ٹاپ ٹاپ سیون سے بھی بلو نظر آ رہا ہے سات آٹھ میں کی نظر آئے گا مسلہ یہ ہی نہیں ہے مسلہ آپ کے آپ بولو آپ بولتے رہو گے جی کیا ہو بجی بابر یہ فلانہ ڈمکانہ اور آپ مجھے اس کی کپتانی میں ایک اچھی جیس بتا دو ایک پوزٹی بتا دو چلو کمنٹ میں بتا دو ایک میں سمجھ جوں کہ ہاں جی میں بھی میری بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے بھائی ٹوٹل کلولیس کپتانی دیکھنے کو ملیا ٹوٹل ڈیفنسیو اپروچ تھکی ہوئی کپتانی میں وہ الفاظ سمال کروں گا تھکی ہوئی کپتانی بیکار کپتانی بکواس کپتانی کیوں کیوں کہ ایک کپتان جو جیتے ہوئے میچ میں ڈریسنگ روم سے ایسے بھیج دے کہ بھائی ہارنا نہیں روک لو بس مجھے ایک بتاؤ کہ جب یہ روکتے روکتے آپ ہار گئے میں نسیم شاہ نے کہا بھائی میں گئی ٹی مینجمنٹ بھائی میں گئے ڈریسنگ روم میں اپنی گیم کھیلوں گا تو اس نے انہوں نے گیارہ فیلڈر لگایا ہے کہ بھائی اریا آپ مجھے خود بتاؤ کرکٹ کھیلتے ہیں ہاں بھی اگر گیارہ فیلڈر آگے لگے ہوئے ہوں اور آپ کو کھلی روک نہیں ہوں یہ ایسا ہو گیا کیونکہ یہ اکثر آپ کھیلتے ہو کبھی تو وہاں پر بڑی اسی پوزیشن آجاتی ہے کیونکہ فیلڈر بہت زیادہ کھڑے ہوتی ہیں اس سے باہت کو روکن ہے کلوز کھلیں اور انڈے سے اگر آپ کھیل ہوئے اگر آپ نے کبھی انڈے سے کھلاؤ اور آپ کو بچانو کیونکہ بہت ترم ہوتا ہے انڈا اور آپ سارے چار فیلڈر کھڑے ہوئے اور آپ کو خالی بچانے ہیں ایک کی پر بھی کھڑا گیا ہے پیچھے آپ نے ایج بھی رکھا گیا ہے کہ ایج ہو کیا کہ آؤٹ ہے فیلڈر کھڑے آپ روک رو آپ آؤٹ ہو جاتی ہو آپ نے دیکھا ہے وہاں پر کہ وہاں پر survive کرنا کترہ مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ اسی ٹائم اگر آپ مائنٹ سٹکے رکھو کہ یا ٹھیک ہے میں نے آؤٹ ہونے دوسری جھت پر چلے گی تو بھی آؤٹ ہے تو اب آپ کو یہ رکھو اور اس میں آپ نے دیکھا ہو کہ اگر آپ کا مائنٹ پوسٹری ہو کہ آپ نے رکھو کہ سامنے باؤنڈری اور آپ کو کہ میں باؤنڈری کی طرف جاؤں گا تو آپ اگدم سے 20 بچے سنجھ بنا دیتی ہو ٹھیک ہے لیکن وہ ہی پر اگر کوئی ایسا ساتھی ہوگا آپ کا جو کہے گا جی آر خانج میں نے روکنا ہے اور بچنا ہے وہ زیتر سے 8 سے 10 بولے survive کر لے گا بس اس کے بعد ختم اور یہ ہی آج میں اچھ کی کہانی سن لیں اب سنیں میں اچھ کی حسن علی نے پہلی بول کے ادھر سعودی کو مارا چوکا کیونکہ وہ اگریسیو مائنٹسٹ کا تھا پھر اس کو میسیج ہے نہیں بھائی غلط کر رہے ہو تم سلو کے لو پھر کیا کیا اس نے روکا روکا دو بر بچا بھی اپی نے بھی گئی ریویو بھی لیے بج گیا لیکن کیا تھا وہ سعودی نے ایک ہی مال پیرڈ میں مارا وہ روک 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 کے امپیر نے کہا یہ لو ریویو بھی لیا وہ بھی زائن یہ ہوا چلو اس کو نکالو سیفی سنجھری بنا دی چار پانچ سال کے بعد دو در انیس کے بعد آپسی کر رہا تھا ٹیم کو لے کے چلا گیا بچا دیا تھا میچ جتوار تھا میچ میسیج آیا بھائی روک جو اس کی چوڑ بھی لگی تھی کھج بھی کہتا ہے لیکن میسیج آیا کہ بھائی ڈرو کرنا ہے بس ہمیں ہمارا پسندیدہ مشغلہ ڈرو ہے اس نے بھی روکنا شروع کر دیا کیا ہوا گیارہ فیلٹر لگے ہوئے تھے ایک بولر اور کیپر سمیت دس فیلڈر گیا میچ وہ ڈرو کی رہا تھا روکتے ہیں روکتے ہیں اپی شیج نے ایک دم کیچ پکڑا گیا چیک بھی کیا امپائر نے کہ کلیر کیچ ہے کہ نہیں اور وہ آؤٹ ہو گیا تھاڈا بھائی بھائی ہو کیا سیکھا آپ نے کہ جب آپ نے ٹکٹکیاں مچائی اور بھائی رن کتنا کچھ دو سو رن چاہیے تھا کتنا بیس بہیس رہ گیا تھا ستنا رہ گیا تھا وہ تو انڈ میں رہ گیا چلو سے پہلا بھی جب سرز رہ رہیتے ہم نے یہ سیکھا کہ پاکستان کی جو اتنی آسان سائیکل تھی یہ وٹی سی کی بنگلہ دیش کے گھر جانا تھا شرلنکا کے گھر جانا تھا ویسٹ انڈیز کے گھر جانا تھا اور تمام مشکل ٹیموں کو اپنے گھر میں اپنی مرضی کی بکٹے بنا کر کھیل سکتے تھے ہم لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم نہ پہلے پہ تو چھوڑو دوسرے پہ چھوڑو لڑائی ہی نہیں کیا ہم نے وٹی سی کی سائیکل میں ہم ہی پاگلوں کی طرح سنیریو بتاتے رہے فلانا فلانے سے آر جے انڈیا اس سے آر جے اور سیلیا اس سے آر جے فلانا فلانے سے آر جے یوگینڈا ربیبیا سے آر جے فرانس وہاں چلا جائے یہ ہو جائے فیفا وڈ کپ کینسل ہو جائے تو پاکستان جائے گا لیکن ہم نے ہماری ٹیم منجمنٹ اور بابر اور ساکلین کو یہ نظر نہیں آیا انہوں نے ٹیسٹ سے مس بھاڑ انہوں نے ایک میچ نہیں جیتا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا آج آخری میچ تھا کمپین ختم ہوئی اور بابا جی کا ٹھلو جیتے لے کے گھر گئے انڈا جیتے انڈا مرگی کا انڈا دیکھا جیسی مرگی انڈا دیتی ہے وہ والا انڈا جیتے آپ وجہ یہ تھی کہ کپتانی کی بکواس یہ تھی اب اس میں کوئی نہ بولے کیا فال تھا مجھے بتاؤ کس کی گلتی تھی بیٹس مینوں کی گلتی تھی سوری اتنے رن مانے ہیں بیٹس مینوں کی بولر ہی بیچ میں اٹھے لے تیرے کبھی بہت بکار فاسٹ بولر سے بولنگ کیا لیکن بات ہوئی ہے کہ آپ نے کپتان کی اپروچ بکار تھی مات ہنڈری کو کتنا بڑا لیجنڈری بیٹس مین ہے سچین سے تو بڑا بیٹس مین ہے نیکل ایسا ہی ہے نہیں مات ہنڈری اے سوڈی بتائے اجاز پٹیل پونٹنگ سے تو بڑا بیٹس مین ہوگا ان سے ہی رنز کھائیں ہیں آپ سے تیل ہی آؤٹ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے خبے سجی آجاتے ہیں کہ کیوں وہی اس میں بابر ہی آپ کمال کرتے ہو آپ کا کپتان جب سوڈی کو اجاز پٹیل کو اور مات ہنڈری کو یہ سچین تندل کر ان کو ندر آتا ہے ان کو رکی پونٹنگ ندر آتا ہے کسی کو برین لارا ذرہ آتا ہے تو یا پھر آپ کیا کمال بات کر رہے ہیں ان سے آپ نے رنکھا لیا عجیب بچوں والی بات کر دیا دوسری طرح اگر آپ بات کرتے ہو اب دیکھو اب انڈیا جا رہا ہے پھر فائنل میں آپ دیکھیں گے انڈیا آسٹریلیا کا آسٹریلیا نے ساؤت افریقہ کا برا حال کیا ہوا ہے چلیلی صاحب تقریبا اگر آپ اینڈنگ کی طرف عجیب بات کر رہے ہیں تو نظر ہی آ رہا ہے اس ٹائم کہ ڈبلو ٹی کی پاکستان کی سائیکل ہوئی ختم اب انڈیا کی آسٹریلیا کی رہا گیا ہے اور ساؤت افریقہ کی بھی رہتی ہے آسٹریلیا کے پاس بس انڈیس سے بھی انہوں نے کھیل لیا ہے لیکن پاکستان کی کمپین ختم ہوئی ہے لیکن بہت بہت دیکھ رہا ہے کہ انڈیا اور انڈیا ہی جو ہے وہ آپس میں آئیں گے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اپنا بنگلہ دیش کا اور اپنا ایک لیول پر لے ساتھ ایسا دو ڈی آئی کا آپ نے کپتان بھی اپنا ویس کپتان announce کر دیا ہے شان مسود کو آپ نے کہا جی ویس کپتان نہیں کریں گے لیکن سوال علی صاحب یہ ہے کہ وہ کس نمبر میں کھلے گا اپنے کا آپ کی امام فخر نے کرنی ہے تین پہ بابر نے کھلنا ہے چار پہ حریصویل نے کھلنا ہے تو وہ اپننگ بیٹس پین ہے ویس کپتان منا دیا لیکن ایس کپتان کس نمبر پر کھلے گا اب یہ ہوگی آپ شاید فخر کو باہر بٹھا کر سو کھلاوگے تو جی وہ غریب آپ کی منطق نظر آئے لیے اس کے بعد جو اپڈیٹ آرہی ہے جی مرپس وہ آرہی انڈیا واسسے سرلنکا کو لے کر تو کل کھلا جانا انڈیا واسسے سرلنکا آج کوئی بولے گا وہ جھوٹ بولے گا کہ انڈیا جید گیا کوئی شرلنکا جید گیا جھوٹ ہے مرام پر مقابلے کی ٹی میں دونوں میچ برابر کے ہوئے ہیں دونوں میچ میں آخری بول تک آپ نہیں بول سکتے تھے کہ بھائی یہ میچ ادھر ہو گیا دو بولوں پہلے کل ختم ہویا دو تھی مولز پہلے گیم اینج تک گئی ہے جو اکشر پٹین لے کل کیا جو سوریا نے کیا جو شناکہ نے کل کیا اس سے پہلے وہ جس طریقے سے کرنٹریں پھنس گئے تھے مضبط کس طرح کا وہ میچ ہوئے عمران ملک ہیرو شیوہ مابی ہیرو پچھلے والے میچ میں مزا والا میچ تو تھرڈ بھی ایسے جی ہوگا انڈیا ٹیم آج کو پہنچ بھی گئی ہے آج کل میچ اور بڑا اکرے دار میچ ہے خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت کی پلائنگ لیور میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی تقریبا جو سیم پلائنگ علاوہ نے اسی کے ساتھ ٹیم انڈیا جو ہے وہ جائے گی لیٹس ہی کے کیا ہوتا ہے لیکن یہ گارنٹی ہے کہ انٹرٹینمنٹ فل ہوگی سپر سیچڈے کل ہونے جا رہے ہیں بلکل اس کے بعد جو ہر پاس اپ ڈیٹ آ رہی ہے جی وہ آ رہی ہے نجم سیٹھی اور بی سی سی آئی کو لے کر رہی ہے پی سی بی ورسز بی سی سی آئی کل نجم سیٹھی جو ہے وہ آئے ہوئے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ جے شاہ نے بڑا غلط کیا ہے جے شاہ کو جو ہے ہمیں انفارم کرنا چاہیے تھا یا ایشن کریل کونسل کو ہمیں انفارم کرنا چاہیے تھا اس کے بعد جو ہے یہ ٹیوٹ وغیرہ کرنا چاہیے تھا یا جو بھی طریقہ کہا تھا گروپس وغیرہ ناؤس کرنے کا اس کے بعد دناؤس ہونے چاہیے تھے کیونکہ پاکستان جو ہے اس کا ہوست ہے جس پر جو ہے وہ آج ایشن کریل کونسل بھی سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پی سی بی کو ای میل کے ذریعے اگاہ کیا تھا سارا کوئی پی سی بی سے ہم نے پوچھنا چاہا تھا لیکن پی سی بی کی طرف سے ہمیں ای میل پر کوئی رسپونس نہیں آیا بائی دسمبر کو یہ ای میل کی کی تھی دیکھیں ویسے اگر آپ دیکھو تو پی سی بی کا پوائنٹ ویو بلکل ٹھیک ہے کہ پاکستان ہوسٹ ہے تو پاکستان سے پوچھ کرونا چاہے کیونکہ پاکستان ہوسٹ ہے بھی آپ میں آ رہا ہم موجود ہے دبائی میں شرلنکہ کے پاس ہوسٹ ہے لیکن دبائی میں تھا تم نے دیکھا کہ سارے جو ڈیسیشن سے بڑے ہمارے اچھے ساتھ مدیر بھائی نے بڑے ہماری خاتر کی تھی دبائی میں بڑے اچھے بھائی ہیں وہ تو وہ ان کے ساتھ ٹوٹل تھے فل ٹائم ان کے ساتھ تھے ڈیسیلوہ جو ایمین وہ تو بدہار تھے کہ شاپنگ شاپنگ بھی کرنی ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہو جاتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے اور بھی کافی سارے میمبرز آئے ہوئے تو وہ سارا جو سلگن گرگٹ بورڈ کر رہا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر نجم سیٹی کے پاس ٹھیک ہے کہ یہ پی سی بھی کر رہا تھا ایمین پاکستان کے پاس ہوتا ہے دبائی کرتا ہے شلکہ کرتا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن آکستان تو ہوت کی ہے نا بیشے پاکستان میں نہیں بھی ہوتا ہے اگر آپ کہیں امیجن کریں اینڈ میں آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ چیلے ٹھیک ہے باہر کروالے ہیں آپ کہیں اور کروالے تو لیکن بات یہ ہے کہ ہے تو پاکستان کے پاس ہی تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو بولنا چاہیے تھا ان کو بتانا چاہیے تھا لیکن اب آج بیسی سی آئی کا رسپونڈ آیا ہے اس کے پر ایون نجم سیٹی نے کافی سارے کال انڈین چینلز کو بھی انٹرویو دیا ہے اور وہاں پر بھی انہوں نے کچھ انڈیا کے ٹی وی چینلز ہیں ان پر بھی انہوں نے تو بات ہے فیصل کی جو پی سی بی کا سی او ہے اور وہ رمیز نے لگایا تھا کہانی آپ کو بتا دوں کہ سیلری وہ بہت زیادہ لے رہا تھا ہے بھی سیلری لے رہا تھا فیصل اب ہوا یہ کہ فیصل صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ بھی تنخواہ عادی کی جائے کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ ایک مہنے کے بعد ان کو نکالا بھی جا رہا ہے تو وہ پی سی بی پر تپے بھی ہیں اب ہو سکتا ہے کیونکہ پی سی بی کا سی او ہے کیونکہ اس کی تنخواہ اس کو دے نہیں رہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اوور سیلری لے رہے ہیں آپ کا کوئی کام کاج تو ہے نہیں اور آپ اتنے زیادہ آئے تھے وہ تیس پہتے سلاکر پر لے رہا ہے اور کام کاج بھی نہیں ہے تو ایلہ ای تنگ اس کی میں بھی مستی ہو سکتی ہے اب لیٹس ہی کیا ہوتا ہے بھی ہمارے پر کوئی پروف نہیں ہے نہ ہم کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں لیکن میں بھی اگر بی سی سی کہہ رہے ہیں ہم نے ایمیل کیا ہے اور پی سی بی کہہ رہے ہیں ہم نے ایمیل نہیں ملا نجم سیٹی جو آپ کی چیئر میں نے کہہ رہے نہیں ملا ہاں لیکن کانٹیک کال پر ہو سکتا تھا لیکن کہانی جو ہے وہ ہے خراب کیونکہ نجم سیٹی لیکن اس بات پر بھی نراز ہے مین ان کا جو نرازگی ہے نا انہوں نے ٹویٹر پر بکاتا جی کہ پی ایس ایل ہم نے آپ کو آپ پی ایس ایل کا بھی شیڈول انناؤنس کر دیں مین ان کی جو نرازگی اس بات پر آیا ہے کہ نجم سیٹی نے پی سی بی کے جو آپ کہہ لیں کہ آلاؤں دیدار ہے انہوں نے بی سی سی کو بولا کہ ہمارے ساتھ ایک مٹنگ کریں ہم نے آپ سے مٹنگ کرنی ہے کرنی چاہیتے ہاں کرنی چاہیتے تو بی سی سی نے رسپونڈ ہی کوئی نہیں کہتے تو نجم سیٹی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے معاملات جو بھی ہیں لیکن آپ ہم سے بات تو کریں مٹنگ تو کریں لیکن آپ نے بات تک نہیں کی اور آپ ایس ای سی کا شیڈول انناؤنس کر دیا مین وصہ ان کو اس بات پر نہیں ہے کہ ایس ای سی کا شیڈول انناؤنس کر دیا یا وہ جو بھی وہ جو گروپس انناؤنس کی ہیں اور بھی کافی سارے بومنٹ شمینس امرجنگ شمرجنگ مین وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو جو شکایت ہے نجم سیٹی کو کہ ہم نے بی سی سی کو بولا ہے کہ ہم سے کال پر بات کریں ایک ہفتے پرانی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اور انہوں نے کول ایس 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 نہیں لیا کال پر بات کر لیں یا اگر آپ نے دبائی آنے ہے تو ہم بھی وہاں جا رہے ہیں یہ شاکو کا ہے کہ تم دبائی آؤ ملکات پر ملکات کر لیتے ہیں اور روجر بنی جو ہے ان کو بھی بولا کہ آپ آئے ہیں آپ سے ملکات کر لیتے ہیں راجیف شکلہ کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے نجم سیٹی کی اور بھی دو تین بی سی سی آئی کے علاوہدہ دار ہیں بی سائیڈ بی سی سی آئی اور پی سی بی ان کی آپس میں بڑی دوستی ہے ویسے ہی این ہی ملکاتش لگاتے کرتے رہتے ہیں کہانے شاہرے پر ملتے رہتے ہیں ان کی ویسے بھی دوستی ہے اس بات کا ان کو بڑا بڑا لگا ہے راجیف شکلہ کو کہ آپ نے بیک دور پر بھی ملکات کرنے کا کوئی پیغام ہی نہیں دیا اور پتہ نہیں بی سی سائی کی طرف سے کسی نے مسی کر لے کہ ان کا پیغام ہی نہیں کچھ آیا ان تک جو مین ہیں بندے تو یہ کھچڑی ایک بنی بھی ہے لیٹسی کے کہانی کہاں جاتی ہے اچھا نساب درہا یہ پی سی بی نے جو اوڈی آئے سریز سرو ہو رہی ہے اس کے لیے پانچ لاکھ روپے کا وی آئی پی کا وہ جو باکس ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے دبائی میں بھی بڑا فٹ باکس تھا کوئی پی کے آر میں وہ ساڑھے چار لاکھ روپے کا اس کا ریٹ تھا تو پی سی بی نے کراچی میں پانچ لاکھ کا بوکس لگائے ہوئے ہیں دس پارہ اور کہہ رہے ہیں جی پانچ لاکھ میں آئیں اور کھانا پینہ چائش ہے آپ کو ملے گی پانچ لاکھ میں تیز قسم کی بوک لگ رہی ہے سپنوں کے شہر کراچی کے اندر جو ہے وہ یہ کہانی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے جہاں پر ٹیسٹ مائچ دیکھنے کوئی نہیں آرہا تو پانچ لاکھ روپے میں پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہوگا کہ میچ ہوگا اس پر کھانا ہوگا ایک سوال بھائی بیجھ رہے ہیں ایک بھائی لکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد دینی موریسن سے ملاقات کرائی جائے گی سمجھ رہے ہیں تو وہ لی دینی سے ملاقات جو ان کی کرائی جائے گی اس وجہ سے پانچ لاکھ روپے ٹکٹ رہا ہے دیکھتے ہیں جی امید کرتے ہیں آج کمارا شہاب کو آئے پسندہ ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بجائیے رکور کر لیجئے ہمارے فیلک پیج کو فالو کر لیجئے لنک دسکرپشن اللہ حافظ و بائی